بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی نئے ویڈیو اور ایک نئی اچھی بات کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہو گئی ہوں تو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ دل میں کینا مد رکھیں جو بات ہے وہ آپ اگلے کے سامنے کریں لیکن اس انداز سے کریں کہ کسی کی دل ازاری نہ ہو اور منافقت بالکل نہ کریں اندر سے کچھ باہر سے کچھ ہی منافقت ہوتی ہے تو جو ہیں بس وہی اپنی آپ کو سامنے رکھیں اور آج کی ویڈیو کا آگاز ہم کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو ڈیزائن لے کر آئے ہیں وہ ہیں باربیز کے ڈیزائنز بچوں کی میکسیوں کے حوالے سے اکثر لوگ جو ہوتے نا جیسے بچوں کو بہت پسند ہوتی ہیں میکسیز وغیرہ یا یہ وہ آرگینزا نیٹ پہ بھی آبان آ سکتے ہیں تو ایون کیا یہ موٹے کپڑے پہ بنائی ہوئی ہے تو موٹے کپڑے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے انر نہیں لگتی تو انر کے اگر نیٹ کی بناتی ہیں آرگینزا کی ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے نیچے انر شنر اور کینکن وغیرہ زیادہ یوز ہوتی ہے تو کینکن تو ہیر لگتی ہی ہے چاہے آپ کسی کا کوئی بھی ڈیزائن بنا لیں اس میں آپ کو اس کی ضرور مدد لینی پڑتی ہے اور ویسے لگا لینا تو اس سے زیادہ اس کی پھیلاوٹ اچھی ہوتی ہے اور بچے اس چیز میں بڑا ہوش ہو رہے ہوتے کیونکہ ان کو گول گول گھومنا ہوتا ہے اور فراک کو بھی راؤنڈ لینا ہوتا ہے تو اس لیے زیادہ گھیر بنائیں زیادہ گھیر بنانے سے اس طرح سے اس کی بچوں کی کافی اچھی وہ میکسیز کی جو ہوتی ہے نا لوگ وہ بن جاتی ہے اب جیسے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ان میں کئی ڈیزائن ایسے ہیں جو فینسیز میں بھی ہیں جو سمپل ہیں اگر جن کی جو نیچے گھیر سمپل ہے نا ان کی باڈی فینسی کرنی پڑتی ہے تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک فینسی ڈریس بن جاتا ہے بچوں کا بھی بڑوں کا بھی تو اگر یہ فینسی گیر ہے تو سمپل باڈی بنانی پڑتی ہے تو ناظرین اسی حوالے سے ہم لوگ یہ بچوں کے پارٹی ویرز اور جو شادیوں کے کپڑے ہوتی ہیں تو یہ اسی طرح سے ہی اچھے لگتے ہیں تھوڑی سی محنت اور ڈیزائننگ تو کرنی پڑتی ہی ہے تو اس لئے میکسیو کی ڈیزائن میں یہ دیکھیں شلوارک میں اس کی بھی تصویر آگئے یہ تو بہن بھائی لگ رہا ہے کچھ ایسا ہی ہے جو ڈیزائن کیے گئے ہیں ان کے کپڑے میں پتے کیا کرتی ہیں کٹھا کپڑا لے لیتی ہیں سارے بہن بھائیوں کے یونی فارم بنا دیتی ہیں ویسے وہ اچھے بھی لگتے ہیں ایک تھیم بن جاتی ہیں نا شادیوں میں تو لیکن دیکھنے والے کئی ہر بندہ اپنی اپنی طرح کے کومنٹس کر رہا ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ تو یونی فارم لگ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو اسی لئے آپ کسی کی طرف کوئی دھیان نہیں دیں آپ وہ کریں جو آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے تو اسی طرح ناظرین آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے جائیے گا ایک نئے ڈیزائن آپ کے سامنے حاضر ہیں جن کی ہوتی نا دو تین بیٹیاں کٹھی وہ کٹھا کپڑا لے کے پھر ایک ہی طرح بنا لیتے کٹھے کپڑے میں پتے کیا ہوتا ہے وہ اتنی ایکسپینسیو نہیں بنتی ریزنیبل بن جاتے بچوں کے کپڑے تو پھر آپ اس طرح سے اپنے بچوں کے کپڑے بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آئیڈیاز تو دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ سننے کو بھی مل جاتے ہیں جیسے کہ اگر آپ ایسے بنائیں گے ایک بچی کا اور بنائیں گے کسی اور کا کچھ اور بنائیں گے الگ الگ کپڑا لیں گے تو پھر وہ مہنگا بڑھتا ہے کٹھا کپڑا لیں گے تو کسی کے کچھ کسی نہ کوئی ہیر پھیر کر کے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے ایون کے پتے کیا یہ میں کیوں آپ کو ایسے آئیڈیاز بتا دیں کیونکہ میرا تو کام ہی یہی ہے کہ اس طرح سے کر لے ایسے کر لے ویسے کر لے اور میں ایسا کرتی بھی ہوں تو اسی طرح ناظرین ہماری ویڈیوز کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد بھی صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ آئیڈیاز ایسے مل جائے کہ آپ اپنے بچوں کے کپڑوں کو ڈیزائن کر سکیں دیکھیں ناظرین اس میں ایسی ایسی میکسیز ہیں کہ یہ تو مجھے بڑی پسند ہے ٹری لیئرز بھی ہیں بچوں کی تو جس طرح سے بچی بھی ماشاء اللہ سے اور اگر کسی کو میرا بھی کام یہی ہے میں بچوں کی بارویز ہی بناتی ہوں اور میرے پاس آرڈر بھی یہی ہوتا ہے زیادہ تو اسی طرح ناظرین میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس طرح سے اس کو یہ اس طرح ڈیزائن کرنا ہے ویسے کرنا ہے یہ دیکھیں اگر سیمپل گھیر ہے تو آپ اس میں چھوٹے چھوٹے موٹیز لگا سکتے ہیں یہ موٹی والا کپڑا لے لیں کیونکہ اتنے کہاں لگوائیں گی یا کہاں ہودھ لگائیں گی تو اس طرح سے کر لیں یہ میکسی کے اوپر گون بڑے چار رہے ہیں ویسے اس دفعہ ہم نے عید پہ بچوں کے ایسے ہی بنائے ہیں اور یہ دیکھیں ناظرین یہ میکسی ہی ہے یہ ٹوٹل فینسی کپڑا ہے آپ اس کو ایسے کریں گے تو بچے تو ویسے بھی اگر سیمپل بھی ہوتا ہو تو بچے پہ اچھی لگ نہیں ہوتی کیونکہ بچے تو اور لیڈی پیارے ہوتے ہیں تو ناظرین اور بچوں کو یہ گول گول گھومنے والے ویسے بھی بڑے پساند ہوتے ہیں اگر بنا لونوں کے فراکے یا لہنگے وغیرہ تو گھر کے آنگر میں یہ گھومتی پھرتی ہی رہتی ہیں ماشاءاللہ سے ویسے بھی یہ بٹر فلائز ہیں جو اڑتی ہیں اپنے رنگ بکھیرتی ہیں تو بہت اچھی لگتی ہیں تو ناظرین اور بچوں کو یہ چمکیلے بڑکیلے کپڑے ویسے بھی بڑے پساند ہوتے ہیں تو اسی طرح سے پھر مائی بھی ویسے ہی بنا دیتی ہیں بچے تو خوش ہونا کہتے ہیں بچوں کو بچے خوش بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ بچے واقعی غیر سیاسی ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کسی چیز میں کوئی بغز کینا لڑائی جھگڑے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کو صرف اپنے آپ میں ہی ہوتا ہے کہ مجھے میں میرے کپڑے ایسی ہوں یا میری چیزیں ایسی ہوں تو آج کی اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اور پھر آپ پلیز پلیز اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں لائک کریں شیئر کریں اچھے اچھے کمینٹس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے اور آپ ہماری ویڈیو سے اگاہی ہوتی رہے آپ کی اس لئے اجازے دیجئے